دوستو آج ہم ایسے فل کا چکر کریں گے جو حدود فل ہے بہت کم دیکھنے کو یہ فل ملتا ہے عام اکثر یہ فل جو ہے منڈیوں میں یا کہیں نظر نہیں آتا اور آپ بھی پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا بہت سارے لوگ جانتے ہوں دیکھ رکھتا ہو تو آج ہم اس کو پر بات کریں گے اس کا نام ہے جنگل جلے بھی تو دوستو شروع کرتے ہیں دوستو نمشکار میں دولت کتوریا اپنے یوٹیوب چینل اورگینک آرڈنگ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں تو دوستو یہ جو پیڑ ہیں یہ جنگل جلے بھی کے پیڑ ہیں یہ کانٹے دار پیڑ ہوتا ہے جیسے راجستان کی طرف جانٹیوں کے پیڑ ہوتے ہیں اس طرح سے سانگر لگتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے کانٹے دار پیڑ ہے کم سکم پچیس تیس فٹ لمبا پیڑ ہو جاتا ہے اور چھوٹے پیڑ سے دس فٹ کے پیڑ سے ہی اس پر یہ فل آنے لگتا ہے تو جلے بھی میں یہ گول گول ہوتے ہیں تو اس کا جو فل ہے وہ گول ہوتا ہے اس لئے لوگوں نے اس کا نام جو رکھا ہوا ہے جنگل جلے بھی آپ کے ہاں اس کو کیا بولتے ہیں یا آپ اس کو جانتے ہیں کیا بولتے ہیں تو جرور مجھے بتائیے گا آپ کومنٹس بوکس میں جرور لکھئے گا دوستو یہ جو کافی لمبا پیڑ ہے تو اس کے لئے فل اوچھے لگے ہیں اور ابھی کچھ لال فل ہیں جو لال فل ہوتے ہیں وہ کافی میٹھے ہوتے ہیں گودے دار ہوتے ہیں اور جو ہرا ہے وہ تھوڑا سا میٹھا تو نہیں ایسی ہوتا ہے تھوڑا لیکن سدھی جو ہے یہاں پر جو فل کھاتے ہیں وہ لال لن کا جو جنگل دلے بھی بن جاتا ہے اسی وہ کھاتے ہیں اس میں جو ہے جیادہ تر فائبر ہوتا ہے اس میں اور کیا گونہ ہوتے ہیں کیسے اس میں جو ہے پوشٹکتا تو ہوتے ہیں اس کے لئے اگر پھر موقع ملا تو میں ضرور ایک ویڈیو بناوں گا اس میں بتاؤں گا جنگل دلے بھی کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارے بلکل گھر کے پاس میں ہی ہیں پیچاس میٹر کی دوری پہ کمس کم دس پندرہ پیڑ لگے گئیں یہ پہلے جو ہے اس چھتر میں بہت سارے پیڑ تھے لیکن دیرے کٹتے کر دے آج سب بہت کام پیڑ رہے گئیں تو ایسے پیڑ میں نے اپنی لائک میں تو یہاں دیکھے ہیں ایک بار ابھی میں گردوارہ دیرے گیا تھا تو وہاں پر پیڑ دوارے کے پاس اس طرح سے بہت بڑا پیڑ جنگل جلیوی کا ہے وہاں بھی ہم نے کھا کے دیکھا تھا بہت فادشت ہیں تو دوستہ یہ جو ہے ابھی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں میں ابھی کھاتے ہوئے بھی آپ کو دکھاؤں ہوں گی کہ اس طرح سے وہ کھاتے ہیں چھیل کر کے تو اس طرح سے ہم لمبی لمبی ڈنڈیاں منا لیتے ہیں آٹھ دس فٹ کی اور تار سے جنگل جلیوی کو لال لال توڑتے ہیں نیچ میں کوئی ہری بھی ٹھوڑ جاتی ہے جو موٹی ہوٹی وہ بھی گودے دار ہوتی ہے اور اس کو ابھی ایک دن میں پک جاتی ہے تو یہ ابھی پھوڑی سی لیکن ابھی ہم ایک ہفتے کی بات کی بنائیں گے اس میں کافی لال ہو چکی ہوں گی تو یہ ہم اس طرح سے توڑتے ہیں اور توڑ کر کے ان کو پھر ایک بار دھو لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا شاندر فال ہے اور اس کو بھر دھو کر کے پھر ہم اس کو چھل کر کے اس کو بھلے چاو سے کھاتے ہیں بچے لوگ بہت کھاتے ہیں اس کو چاو سے توڑنے کا طریقہ اور کچھ بھی نہیں کیونکہ کانٹے دار پیڑ ہے تو اس پر چڑ نہیں سکتے اور نہ ہی یہ ہوا آندھی سے ٹوٹا اگر ہوا آندھی سے ٹوٹے گا تو جب یہ بلکل پک جائے گا تب ٹوٹے گا تب اس کا گودہ ختم ہو چکا ہوتا ہے جب یہ کھانے لائک نہیں بستی تو دوستو جب اس کا بیج نیچے گرتا ہے تو یہ پودے اتنے جلدی اگتے ہیں اور اتنے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے بہت سارے جنگل کے لیڈی کی پودے نکلا پہے ہیں لوگ زیادہ پر اس پودے کو اپنے آس پاس لائک نہیں کرتا کیونکہ یہ کانٹے دار پیڑ ہوتا ہے نہ اس کو پسو کھاتے ہیں نہ کوئی بڑھتا چلا جاتے ہیں بہت ساری سنکھیاں میں بڑھتا جاتے ہیں بس صرف ایک ایک فل ہے جو کم لوگ ہی اس کو کھاتے ہیں جن کے ہاتھ میں آتا ہے وہی لوگ کھاتے ہیں زیادہ میند نہیں کرتے اس پر لوگ تو میں نے سوچا کہ میرے گھر کے پاس ہے کیوں نہ اس کے اوپر ایک ویڈیو گنایا جائے اور آپ سبی کو جنگل جلیوی کے بارے میں جانکاری دی جائے تو میں نے سوچا یہ بھی چوٹی سی ویڈیو کیونکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جنگل جلیوی بھی ایک فل ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لال لال پہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بیچ میں دوسری بھی ٹھوٹ جاتی ہیں ہم اس میں سے لال لال ہی چونتے ہیں جو کافی میٹھی ہوتی ہیں بہت سوادشت ہوتی ہیں یہ دیکھیں میرے گھر کے پاس ہی ہے تو دوستو یہ جو ویڈیو ہے آپ اس کو دیکھیں لوگوں کو شیئر کریں اچھی لگیے تو اس طرح سے ادبود فل بھی میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتا رہوں گا اور نئی ویڈیو بھی لا کر کے دیکھیں یہ سارے لال لال فل انہیں توڑے ہیں اور اس طرح سے اس کو چھلتے ہیں پھٹ جاتا ہے جو یہ پکتا ہے یہ فل آٹومیٹک پھٹ جاتا ہے اور یہ سفید گودہ ہے اس کے اندر ایک کالا بیچ دکھائی دے رہا ہے یہ بیچ ہوتا ہے تو یہ بیچ کو ہم نکال لیتے ہیں اور جو سفید گودہ ہوتا ہے اس کو ہم کھاتے ہیں پڑے چاو سے یہ کافی میٹھا ہوتا ہے اور جو پر والا چھلتا ہے اس کو ہم پھینک دیتے ہیں بیچ بھی اسے پھینک دیتے ہیں تو اس طرح سے بودہ چھل کے سبی لوگ بڑے چاو سے کھاتے ہیں جن کو اچھا لگتا ہے وہ تو زیادہ ہی کھاتے ہیں اور تھوڑی میند تو ہے اس پودے میں فرد آنے کا تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کریں اس طرح کے آپ کو ویڈیو اور ملتی دیں گی تھنک یو دوستو دنیواد